بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت سانی آپ کو مل سکیں اور اگر آپ ہمارے وزائف کو شیئر کرتے ہیں تو اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہوگی اللہ پاک آپ کو حمد اور تندرستی عطا فرمائے اور لوگوں تک ہماری جو ہے وزائف بات اور احادیث کو پن جائیں تاکہ اس کا ثالث واپ آپ کو ملتا رہے آج کے سب سے پیاری حدیث کی طرف چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا دوزر کی آگ حرام ہے ہر ایسے شخص پر جو مجاز کا تیز نہ ہو گرم نہ ہو لوگوں سے قریب ہونے والا ہو اور نرم روح ہو کہ انسان کو اپنا مجاز چھنڈا رکھنا چاہیے صبر کرنا چاہیے اور مجاز میں تیزی نہ آئے کبھی نرمی اختیار کرو لفظوں کو ادا کرنے میں بھی نرمی اختیار کرو لوگوں سے میل ملاب اور محبت قائم کرو اور نرم روح ہو تاکہ اللہ پاک جو ہے آپ کی مدد بھی کرے اور آپ کے پر کسی کے سنگا گناہ بھی نہ آئے اور دوزر کی آگ بھی آپ پر حرام ہو جائے آج کے سب سے پیارے وزائف کی طرف چلتے ہیں بہت پیارا وزیفہ ہے بہت زیادہ فرمایش پر یہ وزائفہ آپ کے ساتھ پیش کیے جا رہے ہیں آج جو میں آپ کو وزیفہ بتانی لگی ہوں آپ نے ارکے غلاب لے آنا ہے ارکے غلاب لے کر آنا ہے اور ارکے غلاب مطلب کہ جیسے سینٹ ہوتا ہے نا جیسے پرفیوم ہوتا ہے نا جیسے اتر ہوتا ہے مطلب کہ اتنی سی کوئی شیشی ہو جس کے اندر کم مس کم دو سے تین جو ہیں ایمیل جو ان سے ارکے غلاب آپ ڈالیں یا گلاس میں بھی لے سکتے ہیں کسی برطر میں بھی لے سکتے ہیں شیشے کے بول میں بھی آپ لے لے ارکے غلاب آپ نے لینا ہے ارکے غلاب لے کر آپ نے کیا کرنا ہے اس کے پر جو پڑھائی کرنی آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں وزیفہ کو جو ہے آپ نے شیئر بھی کرنا ہے اگر کوئی مشکل حال ہے پریشان ہے تو اس کو بھی جو ہے فائدہ ہو جائے اروجی ماہ نوچندی جمعیرات یا کوئی سی بھی جمعیرات ہو لیکن اروجی ماہ کی ہو ٹھیک ہے اور اگر یہ پہلے اطوار کو بھی آپ کر سکتے ہیں اروجی ماہ جو پہلے اطوار آتا ہے اس میں بھی کریں تو بہت طاقت رکھتا ہے یہ وزیفہ اور اول آخر دوشیف کے ساتھ آپ نے سورہ نصر ایک سو مرتبہ پڑھنی ہے اور ارکے غلاب کے اوپر آپ نے دم کر لینا ہے ارکے غلاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک سے بنائے تو ارکے غلاب جو ہے آپ نے دم کر کے آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے اب اس کا کرنا کیا ہے آپ نے جس مطلب کہ اگر کوئی آپ سے دور ہے ٹھیک ہے اگر آپ سے کوئی دور ہے تو آپ نے آئینہ لے لینا ہے آئینے کے اوپر تصور بنانا ہے آنکھیں بند کر کے جیسے ہی تصور آپ کا بن جائے تو آپ نے ارکے غلاب اس آئینے پر چھڑک دینا ہے اچھا یہ ایک طریقہ ہو گیا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے آئینے کے اوپر پہلے ارکے غلاب لگانا ہے اس بھی اپنی چہرے کو دیکھنا ہے اور جہاں پر آپ ماتھے کے درمیان دو بھموں کے درمیان آنکھوں کے درمیان جو ہوتا ہے رستہ جیسے جیسے ناک کا جو حصہ ہوتا ہے بلکل سیدھ وہاں پر آپ نے جو ہے دم کرنا ہے تصور میں لا کے دم کرنا ہے اگر تصور نہیں بھی بنتا تو آپ کے پاس تصویر ہوگی تو آپ تصویر کے اوپر ساتھ آپ نے پھوک مارنی ہے ٹھیک ہے تصویر کے اوپر بھی آپ دم کر سکتے ہو آئینے کے اوپر بھی آپ دم کر سکتے ہو تصور میں بھی آپ دم کر سکتے ہو پر ارکے غلاب جو ہے آپ نے پہلے اپنے چہرے پہ لگا لیں یا پھر آپ شیشے پہ لگا لیں یا تصور میں کر رہے ہیں تو پھر آپ جو ہے تصور لا کے اپنا چہرہ جب آئینے میں دیکھیں گے تو پھر آپ تب بھی وہ کر سکتے ہیں اب آپ نے ایک سو ایک مردہ پڑھ کے یا سو مرتبہ پڑھ کے آپ نے ہر کے غلاب پر دم کر کے کم از کم تین دینی اس کا جو ہے آپ نے وظائف کو کرنا ہے اس عمل کو کرنا ہے اس کے بعد آپ یقین مانیں کہ جو شخص جس سے آپ پیار کرتے ہو جس سے آپ محبت رکھتے ہو جو آپ چاہتے ہو کہ آپ کی عزت کرے موتبر ہو جائے آپ کے کام آ جائے یہ بنا کے آپ رکھ لیں جس سے ایک ٹونک کی طرح ہوتا ہے یا ٹونر کی طرح ہوتا ہے اس نہ بنا کے آپ رکھ لیں اور اگر آپ چاہتے ہو کہ کوئی آپ کا پیارہ آپ سے نراز ہے تو وہ آپ سے مان جائے تو آپ یہ وظیفہ ہے یہ ضرور کریں تو انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کی کرم سے دیکھیں کہ کتنا زیادہ فرق پڑتا اور آپ یقین مانیں ایک دفعہ ضرور کریں اور ایک بات یاد رکھیں غلط استعمال نہیں کیجئے گا اس کے بعد میں آپ کو اترہ ہینا بنانا بتاؤں گی کہ اترہ ہینا جو ہے اپنے پیاروں کے لیے کیسے تیار کیا جاتا ہے وہ بھی بہت زبردرس عمل ہے انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کیسے بناتے ہیں ٹھیک ہے اس لیے کے ساتھ پلیس بہن کو اجازت میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسپیٹ